بڑی مشکل سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاة دیتے ہیں پوری زندگی کی کامیابی کا مدار صحیح عقیدے پر ہے اگر انسان کا ایک گھنٹہ ضائع ہو جائے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور خدا نخواستہ پوری زندگی ضائع ہو جائے تو کتنا اسے افسوس ہوگا اس سلسلہ میں دو احادیث ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں دونوں احادیث مستدرک للحاکم میں موجود ہیں ہمارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو انہا احداکم صفنا بین الرکن والمقام وصلہ وصام سم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار اس حدیث میں ایک ایسے بندے کا عمل ذکر کیا گیا جو مسلمان کہلواتا ہے ہندو سکھ یہودی کرسچن نہیں پھر عمل اس کا معمولی نہیں ہم میں کوئی ہزار بار کوشش کر لیے تو شاید ویسا عمل نہیں کر سکتا جیسے عمل کرنے والے کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے لیکن نتیجہ اس بندے کا جہنم ہے اتنے بڑے عمل کے باوجود کہ اس کی ساری زندگی رائے گاہ ہو گئی محض ایک وجہ سے جو کھوٹ اس کے دل میں موجود تھی رہتا کہاں ہے عجم میں نہیں عرب میں رہتا ہے اور عرب میں بھی پھر حرم میں رہتا ہے اور حرم میں بھی مسجد حرام میں رہتا ہے اور مسجد حرام میں بھی پھر بین الرکن والمقام حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کا مسلح ہے یعنی اتنی متبرک جگہ پہ اس کو سہولت مجسر ہے کہ وہ وہاں رہے یعنی ہم تو کوشش بھی کریں تو کتنا مشکل ہے چند دنوں کا ویزا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی بالک ہونے کے بعد وہاں گزری اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا وہاں سے تو وہ کابعہ کہ جس کو صرف دیکھنے سے گناہ جڑتے ہیں وہ ہر وقت وہاں عبادت میں مصروف رہا صافانہ دیرہ اس نے لگایا ہوا تھا وہاں سے آگے بچھے نہیں جاتا تھا کسی کھیل کود میں کہیں رشتہ داروں کے پاس پکا ہو کے وہاں ہی بیٹھا ہوا تھا نماز روزہ اس میں مصروف تھا دیکھن جب اس کا وفات کا وقت آیا تو مرتے ہی جہنم میں داخل ہوا اسے نہ کلمے نے بچایا نہ اسے نماز نے بچایا نہ اسے کعبے کے قرب نے بچایا سبب کیا تھا وَهُوَ مُبْغِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساری چیزیں تب بچاتی ہیں جب اس کا کلمہ مُعتبر ہوتا اس کی نماز قبول ہوتی اس کا کعبے کے اندر چلا مسجد حرام میں چلا منظور ہوتا کوئی چیز بھی منظور نہیں ہوئی کیونکہ اس کے دل میں اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماز اللہ بغض تھا اس بغض کے نتیجے میں ساری زندگی پہ پانی پھر گیا صرف یہ ہی نہیں کہ کوئی اس عجر نہیں ملا الٹا یہ ہے کہ جہنم میں گیا اس کا کچھ بھی نہیں بچا اور کسی چیز نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا اور مستدرک لِلحاکم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پہلو سے گفتگو کی فَرْمَاِنَّ اللَّهَ خْتَارَنِي وَخْتَارَلِي أَصْحَابَا یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص زندگی بھرنے کام کرتا رہا لیکن مرا تو جہنم میں گیا کیوں؟ اس کے دل میں بغضِ اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو رسول پاک ایسا نظریہ یا کوئی ایسی بات ہمارے دلوں میں نہ ہو کہ جس سے گھنٹا یا سال نہیں معاذ اللہ پوری زندگی بھے پانی پھر جائے یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ عام لوگ صحابہ کا معاملہ ہلکا سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں تو اس کے لئے مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا فرما رب نے عزل سے جب اپنا کوئی محبوب بنانا چاہا تو رب نے مجھے چھنا رب نے مجھے پسند کیا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابَا پھر رب نے میرے لئے میرے صحابہ چھنے یعنی صحابہ علیہ مردوان کے لحاظ سے جو سیریس مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ انہیں محض در والا کہ کے بات نہ کر دو تم اگر میرے امتی ہو انہیں اگر میں چنتا تو تمہیں حق نہیں تھا کہ تم ان پر انگلی اٹھاتے جب میں نے فائنل کر لیئے ہیں تم کون ہوتے ہو تو فرما یہ تو اس سے اگلا معاملہ ہے میں نے چنے نہیں چنے میرے رب نے ہیں تو پھر ان پر تنقید کرو گے تو اللہ پر ہوگی کیونکہ انتخاب اس کا ہے اور وہ علی مبیداتی صدور ہے اسے ان صحابہ کی جنم لینے سے صدیوں پہلے بھی ان کا پتا تھا جب پیدا ہوئے تو پھر بھی پتا تھا جب کلمہ پڑا اور مستقبل میں جو کچھ ہونا تھا سب کچھ پتا تھا جب اس نے ان کو کلیر کر کے فائنل کر دیا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے پھر ان کو کئی بار میرے لیے چھنا ایک جہت سے آبی ہونے کے لحاظ سے پھر انہی میں سے رب نے میرے وزیر چھنے پھر انہی میں سے رب نے میرے سسر چھنے پھر انہی میں سے رب نے میرے داماد چھنے فرما اتنی بار رب نے ان کو چھنا یعنی کسی کو تو صرف صحابیت کے لحاظ سے کسی کو دو بار کسی کو تی بار تین بار چار بار فرما فمن سببہم اب جو ان میں سے کسی کو گالی دے گا فَعَلَيْهِ اللَّعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ اس پر اللہ کی بھی لانت ہوگی فرشتوں کی بھی ہوگی سارے لوگوں کی بھی ہوگی لَا يُقْبَلُ بِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلِ قیامت کے دن یہ بندہ جس کا جرم یہودی ہونا نہیں کرسچن ہونا نہیں ہندو ہونا نہیں سکھ ہونا نہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ بغزے سے ہوا رکھتا ہے اگرچہ کتنا بڑا حاجی نمازی ہو فرمایا میدانِ معاشر میں جب یہ جائے گا کہ میں نے تو فرض بڑے ادا کیے تھے کہاں ڈھیر ہیں میری نیکیوں کا میں نے نفل بڑے پڑے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی ایک فرض کا عجر بھی اسے نظر نہیں آئے گا کسی ایک نفل کا ثواب اسے اپنی مخصوص جگہ پہ جہاں ہی سے یہ ہے کہ وہاں تو پہاڑ بنے ہوں گے ثوابوں کے ایک نفل کا ثواب بھی نہیں ہوگا جب یہ پوچھے گا کہ وہ میں ساری زندگی نیکیوں کرتا رہا تو جواب ملے گا جو حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا جو سید آشاہ صدیقہ یا حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں بغز رکھے اس کو روزے کا عجر نہیں ملتا مبارک و اہل سنت تمہیں عقیدے کی بنیاد پر کہ سنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ہر ہر فرد کا عدب کرنا اور صحابہ کرام میں سے ہر ہر فرد کا عدب کرنا چونکہ ان میں سے کسی کا بغز بھی اگر ہو دونوں جانب سے تو پھر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ کلمہ قبول ہے یہ دونوں محبتیں دو نہیں کہنے کو دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں اسلام دھڑے بندی نہیں چاہتا تھا نہ آج چاہتا ہے اسلام تفرقہ نہیں چاہتا تھا نہ آج چاہتا ہے تو شریعت نے پھر ان دو محبتوں کو مکس کر کے ایک بنایا تاکہ مسلمانوں میں یہ نہ ہو کہ ایک طرف آل کا دھڑا ہے دوسری طرف صحاب کا دھڑا ہے اور اب اس میں لڑ رہے ہیں مکس کر کے ایک بنایا وہ کیسے بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبہبی احبہم فمن ابغادہم فببوغ دی ابغادہم احب احل بیتی لہبی فرما ان میں سے کسی کی محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے تم نے ان میں سے جس سے بھی محبت کرنی ہے مجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کرنی ہے اس طرح ان دو محبتوں کو ایک بنایا گیا کہ ان کا سبب ایک ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے نہیں ماننا سرکار کے صدقے ماننا ہے آل کو ویسے نہیں ماننا سرکار کے صدقے ماننا ہے اگر آل رسول علیہ السلام کو سرکار سے ہٹ کر فسادت سرکار کی نہ ہو ویسے مانا جائے تو اس سے شریعت نے روکا ہے اور وہ محبت جنت نہیں لے جاتی جہنم لے جاتی ہے جس میں سرکار کو سائیڈی پہ کر کے کسی سے پیار کیا جائے اصل محور ذات رسول علیہ السلام یہ فرض ہے کہ دونوں محبتوں میں سامنے سرکار کا چہرہ ہو کہ ہم ان سے سرکار کی وجہ سے پیار کر رہے ہیں تو پھر ہو کیسے سکتا ہے کہ جب سرکار کی وجہ سے ہو تو ایک طرف کا ہو دوسری طرف کا نہ ہو پھر رافضی نہیں بنتا پھر خارجی ناصبی نہیں بنتا جب سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر دونوں طرف کا بیق وقت ہے اور آر سینے میں ہے تو کیا ایک بندے کے دو دھڑے ہو سکتے ہیں کہ اس کا آدھا ٹکڑا ایک طرف کرو اور دوسری طرف آدھا کرو تو جیسے ایک بندے کا سینہ بیق وقت ایک ہی دھڑا ہے اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت ہے یہاں دھڑا بندی نہیں تو یہی قانون ہے امت میں وحدت کا کہ جسے ماننا ہے سرکار کے صدقے ماننا ہے سرکار کی نسبت سے ماننا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ماننا ہے اگر سرکار کی وجہ سے مانے تو پھر کوئی تشویش نہیں اگر سرکار کو چھوڑ کے مانے تو پھر دھڑا بندی ہے کوئی کسی کی پالٹی ہے اور سرکار فرماتے ہیں تم نے ان کی وجہ سے نہیں ماننا میری وجہ سے ماننا ہے اہبو اہل بیتی لہبی میری آل سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے تم نے انہیں جدہ جدہ نہیں دیکھنا کہ کریں پیار یا نہ جب وہ میری آل ہیں تو تم میرے امتی ہو تم ہوتے کون ہو کلمہ میرا پڑھو اور میری آل سے پیار نہ کرو یعنی ان دونوں محبتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ان دونوں محبتوں میں سے کوئی ایک چھوڑے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عاشق رسول علیہ السلام نہیں عاشق رسول بننے کے لیے دونوں محبتیں بیق وقت ضروری ہیں اور وہ ملتی تب ہے جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا جائے سرکار کو بائی پاس نہ کیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کراش نہ کیا جائے سرکار کا وسیلہ صدقہ وساطت اس کو نہ چھوڑا جائے سرکار ہی کی وجہ سے جب سب کو مانا جائے تو پھر اصل محبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی وجہ سے بیق وقت ہر سینہ جو جنتی سینہ ہے اس میں یہ دونوں محبتیں بیق وقت پائی جاتی ہیں اور یہ سچی ہوتی تب ہے جب دونوں پائی جائیں ایک طرف کی ہو دوسری طرف کی نہ ہو تو یہ ذات رسول پر اعتراض ہے کہ ان کی نسبت ایک طرف تو پھول نکالے اور دوسری طرف کانٹے ہوں حالانکہ وہ ذات تو جہاں قدم رکھیں وہاں بھی بہار آ جائے وہ اگر ایک دراز گوش پہ بیٹھیں تو صحابہ دراز گوش کا عدب کریں تو جن کے بیٹھنے سے جانور کا پیار لازم ہو جائے تو جن کے گھر ان کی بیٹیاں ہوں اور جن کی بیٹیاں سرکار کے گھر ہوں تو یہ کتنی بڑی نسبت ہے کہ جس نے ان ساری محبتوں کو یکجا کر دیا ہے اب یہ ہے فلکہ واریت کہ ان محبتوں کو جدہ جدہ کرنا اور دھڑے بندی بنانا اور پارٹی بازی کرنا اور ان محبتوں کی بنیاد پر دیکھو دشمن نے لیبیا ہو یا عراق ہو شام ہو وہاں مسلمان لڑ لڑ کے آپس میں تباہ ہوئے تو کس وجہ سے کہ دو محبتیں ٹکرا رہی تھیں حالانکہ ان کا اصول شریعت نے تو یہ دیا ہے کہ یہ دو ہیں ہی نہیں سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے سرکار کی وجہ سے ماننا ہے تو جب سرکار کی وجہ سے سرکار جس جانور پر بیٹھیں اس کو جب کسی نے کہا کہ آزانی نتنو ہمارے کا عبداللہ بن عبی بن سلول نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سواری گزر رہی تھی دراز گوش یعنی گدہ مبارک پر سرکار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا مجھے آپ کے اس سواری یعنی گدے کی بدبون تکلیف دی ہے سرکار کو کچھ نہیں کہا جانور کے بارے میں یہ لفظ بولے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکی کہ تم ہوتے کون ہو کہ ویسے جانور جانور ہے مگر اس پہ تو ہمارے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نے اسے بدبون والا کہا وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ اَتْيَبُ رِيْحَمْ مِنْكَ صحیح بخاری میں ہے فرما خدا کی قسم یہ جو جانور ہے یہ تجھ انسان سے کروڑوں مرتبہ زیادہ خوشبو والا ہے اور جلالین میں الفاظ یہ ہیں وَاللَّهِ لَبَعُلُ حِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ اَتْيَبُ رِيْحَمْ مِنْكَ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے دراز گوش گدہ مکا پیشاب بھی اے عبداللہ بن عبی بن سلول تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے یہ جملہ بولنے پر لڑائی ہو گئے صحابہ نے مارا بھی مار کھائی بھی مگر یہ بتایا کہ جانور کو نسبت مل جائے تو وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے تو جب سرکار کی نسبت والے جانور کی مومن بیعد بھی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر سرکار کی آل یا صحابہ کی کیسے کر سکتا یعنی جانور کی نسبت اور پھر وہ ذات جو کندوں پہ بٹھا کے غار کا سفر کر رہے ہیں جانور کی نسبت پھر جن کی شہزادیاں سرکار کے عقد نکاح میں ہیں جانور کی نسبت اور پھر جن کی عقد نکاح میں میرے رسول علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں اب یہ ہے دونوں محبتوں کو ایک بنانا دونوں فرض ہیں دونوں ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہیں دونوں میں سرکار کا صدقہ پیش نظر ہے سرکار کی فساطت کی بنیاد پر دونوں طرف کی محبتیں ہیں اور بیق وقت پائی جائیں تو پھر سچی ہیں اگر ایک ہو دوسری نہ ہو تو یہ تنقیز ہے شانِ رسالت میں کہ ان کی نسبت کی ایک طرف نے تو فیدہ دیا اور دوسری طرف پہ کچھ بھی نہیں ہوا حالانکہ وہاں تو گدے کو نسبت مل جائے تو اس کو اتنا مقام مل جاتا ہے تو یہ شناخت ہے حق کی جس کی بنیاد پر بندے کی پوری عمر محفوظ ہوتی ہے ورنہ ایک طرف بھی خلل رہ گیا نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا اللہ آخری سانس تک ہمیں اسی مسئلہ کے حق اہل سنت پہ رکھے کہ جس کے اندر دونوں محبتیں ایک سمجھ کے مانی جاتی ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مانی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ